اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیا نیوز علاقہ حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم شکر سیالکور سے اہم حبر شامل کرتے ہیں زمنی الیکشن قریب آتے ہی مسلم اگنون کے امیدوار کے بھائی اور زہر شاہ مرہوم کے بیٹے سید عطا الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق ملزم کو منشاعت کی سمگلنگ کے شبہ میں گرفتار کیا گیا گرفتاری کے ساتھ ہی مقدمہ درش کر دیا گیا مسلم اگنون کی مقامی قیادت نے انتقامی کاروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت شکست کے ہوف سے اوچھے حد فرنڈے استعمال کر رہی ہے جھوٹے منگڑت مقدمات سے ہمیں ڈرائیا اور دھمکایا نہیں جا سکتا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ سیالکور سے اہم حبر شامل کرتے ہیں ذرائع کے مطابق ملزم کو منشاعت کی سمگلنگ کے شبہ میں گرفتار کیا گیا گرفتاری کے ساتھ ہی مقدمہ درش کیا گیا مسلم اگنون کی مقامی قیادت نے انتقامی کاروائی قرار دیتے ہوئے کہا ساکہ حکومت شکست کے خود سے اوچھے حد کنڈے استعمال کر رہی ہے گرفتاریوں اور جھوٹے منگڑت مقدمات سے ہمیں ڈرائیا ڈھمکایا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا ہے کہ آپ دونوں بہن بھائیوں کے یہ کمپین چلانے کا جو ایک میرا حکم تھا باپ کی وسیعت سے آپ لوگ آگے پڑھیں ہیں اگر میری سو اولادے بھی ہوں گی تو سو اولادوں میں سے سو اولادے اس کمپین کے لیے پی ایم ایلن کے لیے میں قربان کروں تو میں پور ازم ہوں کہ آج کے اس ایک کے بعد میرے میں کمی نہیں آئے میرے حوصلے پس نہیں ہوں گے اور میں بہادری سے اس کمپین کو لیڈ کر پی رہوں گی انشاءاللہ ڈی پی او سیالکورٹ کے ہدایت پر ایسے چو تھانا صدر نے جامعہ مسجد ہنفی اورا میں عوامی کھلی کچھاری سے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ پتنگ بازی ہونی کھیل ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی جرم ہے علاقہ میں منشیات فروش سہولت کاروں سمیت کبھاہانوں کے حلاف حکمت عملی بتا دی لوگوں نے ایسے چو ملک ندیم کے خدمات کو سراتے ہوئے روشن مستقبل کی امید کا اظہار کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میٹنگ نہیں کی بلکہ میٹنگ میں تھانا کی طرف سے کرپشن کے ہاتھ میں کبھی اعلان کیا ساتھ ہی ہر بندے کو مائک پر موبائل نمبر لکھوایا اگر کوئی شرط مانگے تو ایکشن اوور انصاف ہوگا ایسے چو ملک ندیم نے تعاون کی اپیل کی کرائم فائٹر ایسے چو تھانا صدر ملک ندیم انوور نے جرائم پیشہ افراد کے خاتمے سمیت علاقے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے پیشہ ورانہ امول میں جدین ٹکنولوجی کا استعمال شروع کر دیا علاقے سے جرائم اور کرائم میں ملوث وان ویلر پتانگ باس منشات فروشیوں اور نجائز اسلاح رکھنے والوں سمیت سہولتکاروں کو نکھیل ڈالنے کے لیے علاقے کے موزرین اور مسجدوں کے پیشہ آئیمہ سے اہم بیچ لگا لی موزرین علاقہ نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی چیری اور عدالتی قتل کا سراخ لگا لیا گیا فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے سمڑیال پولیس کے جوانوں نے عوام کے تحفظ کی بجائے ممبال پر میسیج اور گیمز خیلنے کے لیے پوزیشنیں سنبھال لی کچیری میں پیشی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے آنے والے سائلین کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا سائلین نے ڈی پی او سیالکورٹ حسن اسد علوی سے نوٹس لینے کام طالبہ کیا سوستی اور گفلت کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کے حلاف محکمانہ کاروائی کام طالبہ کرتے ہوئے اپنی جان اور مال کے تحفظ کا سوال کر دیا مدید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حفظ کا سوال کر دیا اڈیشنل ڈی پی کمیشن ریوی نیو میر محمد نواز کی زیر صدارت ڈسٹرک ایمرجنسی بورٹ اور ڈسٹرک ڈیزائسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کا اجلاس ڈیپٹی کمیشن میٹنگ روم میں منقرد تلاوت قرآن پاک کے بعد ازار ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے ریسکیو سیالکورٹ کی کارکردگی کا متسر جائزہ جی بلکل انہوں نے مزید بتایا کہ ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے بروے وقت رسپانس کر کے ایک ہزار چار سو سترہ مریضوں میں ایک ہزار انتالیس سے ایک ہزار پانچ زخمیوں کو زندہ ہسپتال منتقل کیا تین سو گیارہ لوگوں کو موقع پر ہی ابتدائی کی بھی امداد مہیا کی گئی جبکہ ایک سو ایک مریض موقع پر ہی یہ ہسپتال منتقلی کے دوران جا بھک ہو گئے ماہ دسمبر سنتالیس مریضوں کو سیال کوتال سے مریضی منتقلی سروس کے تحت ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے لاہور منتقل کیا ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے کمیونٹی ٹریننگ پروگرام کے تحت ماہ دسمبر میں آٹھ ٹریننگ سیشن میں دو سو چیاسی لوگوں کو اتدائی کی بھی امداد اور آگ سے بروے وقت بچاؤ کی ٹریننگ وہیہ کی مزید بڑا انہوں نے بتایا کہ پولیو مہم کے دوران ریسکیو رزاکاروں نے سال بھر میں ہونے والی تمام پولیو مہم میں بھی زلی حکومت کے ساتھ مل کر ڈیوٹی کی ریسکیو رزاکاروں نے ماہ نومبر اور دسمبر میں جاری پولیو مہم میں دوہزار ایک سو پینٹیس بچوں کو لائی اڈا کے مختلف مقامات پر پولیو بجاؤ کی قطرے پلائے بعد ازار ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر نے محکمہ سلات کی پیش نظر ریسکیو کی پیاریوں اور ضروریات کی تفصیل بھی پیش کی اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو نے ریسکیو کی کارکرڈگی کو سراحہ اور ضروری ہدایات جاری کی وفاقی وزیر شفقت محمود نے ملاخیر قوم کے نونہ حالوں کو شفقت کا پیغام دے دیا حکومت نے تمام صوبائی حکومتوں سے مشاورت کے بعد یکم فروری سے یکم جماعیت سے لے کر تمام کلاسی شروع کرنے کے ساتھ سکولوں کو کھولنے کا فیصلہ کر دیا کرونا کی وبا میں تمام صوبائی تعلیمی وزیرات کو اعتماد میں لے کر تمام فیصلے کیے گئے اور اس بار بازابطہ طور پر سکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا مزید کیا کہا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا کی صورتحال کے باعث تعلیم کا بڑا نقصان ہوا ہے جس کے باعث میں ساتھ سال کو بھی پیچھے کرنے میں مجبور ہو گئے لیکن اب امید ہے کہ تعلیمی صورتحال بہتر ہوگی نون لیگ کا مقصد ہی انظام تراشیہ کرنا ہے ماضی میں نون لیگ سپریم کورٹ پر حملے کیے جبکہ ایک شفاق سینئر سپریم کورٹ کے جرجو پر مستمیل برارشیٹ والے معاملے میں کمیشن بنائی گئی ہے کہ غلط روپردنڈے کیے جا رہے ہیں برارشیٹ معاملہ اب کا نہیں ہے یہ سلسلہ پرویس مشرف کے دور سے شروع ہوا تھا جس لئے حقائق جاننا ضروری ہیں میرا دور کا مقصد قومی ورسوں کا دورہ کر کے جائزہ لینا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد تمام قومی ورسہ سبائی حکومتوں کے حوالے ہوئے ہیں لیکن ان کے باوجود دورے کا مقصد قومی ورسے کی وحالی کے لیے ضرورت پڑھنے پہ وفاقی سرکار مدد فراہم کرے گی وفاقی وزیر تعلیم و قومی ورسہ شفقت محمود کا تھٹھا کے تاریخی قبرستان کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزیٹ کیجئے ہر حبر سے رہے بہابر دیکھتے رہے ای ڈین نیوز اللہ حافظ مزید خبروں تجزیوں کے لیے مزید خبروں تجزیوں کے لیے